ایک چھوٹ ہسا واقعہ پیش کرتا ہوں شاید کے بعد بسانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں داخل ہوئے ہیں آقا کے دور میں آقا کے صحابی اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو صحابی رسول وضو کے پانی کو لوکنے کے لیے وضو کے پانی کو لینے کے لیے اپنا ہاتھوں کو نیچے دگا دیا کرتے تھے اور اس پانی کو کبھی چہرے پر ملا کرتے تھے کبھی جسم پر کبھی سر پر ملا کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ میں بسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کہیں آج ہی آیا ہے کل کو یہ پانی تو آقا کے بال کے چسم سے پچھ ہو جائے گایا ہے اور میرا ایمان ہے کہ جو جی نبی کے چسم سے پچھ ہو جائے مس ہو جائے اللہ اس میں ہمترا کی بران میں تکا کرتا سہابی رسول جب کسی راستے سے گزرا کرتے تھے تو راستے کے کنکر اور پتھر کو دیکھا کرتے تھے تو آپ اسے آسانی کے ساتھ کنارے کر دیا کرتے تھے سائیڈ لائی دیا کرتے تھے جب اس راستے سے کوئی خیر مسلم نے کوئی یہسائی کوئی یہودی خیر مسلم گزرتا تھا تو وہ وہ گلی کی خوبزورتی شافر شفاق کو دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجموع ہوتا تھا کہ یہ گلی اتنی ساتھ اس لیے ہے کہ اس گلی سے ضرور نبی کا کوئی دیوانہ اب وہ یہود و نصارہ نبی کے دیوانے نبی کے صحابی کے اس فیل کو دیکھ کر کے اس کارنامے کو دیکھ کر کے بے شمال افراد نے کلمہ بھی پڑھا اور نبی کے دیر میں بھی داخل لیکن آپ کا کیا آپ کا پوزیشن کیا ہے آپ کبھی کبھی تنہائی میں اپنے اندر چھل کر اور دیکھیں آپ اپنے جسم کا آپ اپنے دل کا آپ اپنے زندگی کا آپ اپنے عوقات کا محاصبہ کیجئے اور یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اشارت فرمایا ہے جنوالی سیدہ لیا میں نے جنوالی سیدہ لیا میں نے جنوالی سیدہ لیا مگر صرف اپنی عبادت تو آپ اپنا مشاہدہ کیجئے کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں دن بھر 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 اس کے بعد آپ مشاہدہ کیجئے کہ آپ ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں پھر آپ محاصبہ کیجئے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا کرتے ہیں پھر آپ محاصبہ کیجئے کہ اللہ آپ کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا آپ کتنی عبادت کر رہے ہیں جب آپ اپنے زندگی کا بائی ڈالیں گے زندگی کا محاصبہ کریں گے تو یقین مانے پورے دنیا میں پھر سے اسلام کا بول والا بھی ہو سکتا ہے اور اسلام کا نعرہ بھی لگے گا اور اسلام کے چانے والے پھر سے انقلاب ہیں لیکن صد سے پہلے اپنا اندر جھاکنے کی ضرورت ہے دوسری بات بہت سارے افراد کے زبان سے افراد سنتے ہوں گے کہ فلا آدمی کے اندر کچھ نہیں ہے فلا آدمی بہت بے کار ہے تو آپ ایک بات آسانی کے ساتھ سمجھ جائیے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بیکار ہے تو آپ یہ ذہن میں اتار نیجئے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بیکار ہے اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ہے اسی لئے اس کا نام نیا جائے ٹھیک ہے جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا نام کوئی نہیں لے مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ ایک قوم ہے اسے تباہ و برباد کرنا کیا کیا جائے نیزو کی بارشیں کرنی جائے تیر کی بارشیں کر دیں یا تلوار لے کر کے اے کہ تو قتل کر دیا جائے مولا علیہ کہا تھا فلا قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے تو لوگوں نے کہا تھا ہاں تو مولا علی نے کہا تھا سنو اس قوم کا نام لینا بند کر دو وہ قوم خود بخود تباہ و برباد پرچار ہم کم 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 اروج ہم دے دے آگے ہم کم کم اس لیے سب سے پہلے اپنے ہم اور یہ اللہ کی رسول کا حکم بھی ہے کہ لوگ پہلے اپنا محاصل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کے جانب سے تو یہ ارشاد فرمائے گیا ہے کہ سب سے پہلے میرا پیغمبر اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرو آپ نے سنا ہوگا یا پڑا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر میں تمہیں اس لیے سب سے پہلے خود بخود اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کیا ہیں ہم کیا اس کے بعد انسرے پر بولنے کیا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا بانتظام اللہ نے لگایا ہے قرآن مقدس میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور ہر چیز اللہی کے قبض ہیں ہر بھلائی اللہی کے قبض ہیں ہر چیز اللہی کے قبض ہیں اس لیے کہ اللہ ہر چیز اس لیے میرے دوستوں اگر آپ سے ہو سکے تو غلط آدمی جو ہو اسے سمجھیں نہیں سمجھیں تو آپ اسے چھوڑ دیتے اللہ اس کا حساب و کتاب نہیں تب نہیں جا کر کے ہو سکتا ہے کہ اسے بھی احساس ہو اور وہ کامیاب نہیں